دوستو ایک بار پھر سے سواگت ہے پرجاپتی نیوز میں یہ کورونا مہاماری ہمارے دیش سے کب تک جائے گا؟ کیا پہلے موسم کے بدلنے پر لوگ بیمار نہیں ہوتے تھے؟ سردی خاصی زکام بخار نہیں ہوتا تھا؟ لوگ پہلے بھی مرتے تھے؟ کوئی دل کے روک سے، کوئی ٹی بی سے، ٹی بیٹی سے، دما سے، ٹائفائٹ سے، تو کوئی ملیریا روک سے؟ لیکن آج کل کیا چل رہا ہے؟ آپ کو نہیں معلوم ہوگا لیکن میں آپ کا ہوسٹ اور دوستو اشیال پرجاپتی آپ کو بتاؤں گا ہماری سرکار اور پرائیوٹ ہاسپٹل والے مل کر کیسے غریب لوگوں کو لوٹ رہے ہیں؟ جسے سننے کے بعد آپ بھی حیران ہو جائیں گے لوگ ترہ ترہ کے کئی روگوں سے مرتے تھے مگر اب جو بھی مرتا ہے سیدھے اس کو بول دیتے ہیں کہ کورونا سے مر گیا ہے خالی چوتیاں بنانے کا کام کر رہی ہے سرکار سرکار کورونا کی آڑ میں کام نہ کرنے کی بہانے کھوج رہی ہے جب چناو کے سمیں پوچھا جائے گا کہ کیا وکاس کیا تو سیدھے بولیں گے کورونا چل رہا تھا لوگ پہلے بھی سانس پھون لے سے مرتے تھے مگر اب جو بھی اسپطال جاتا ہے اس کا کورونا ٹیسٹ ہوتا ہے اور پھر اس کو زہریلی انگریزی دوائیں کھلائی جاتی ہے تاکہ اس کا ایمیون سسٹم اور کمزور ہو جائے پھر جب اس کا اکسیزن لیول گرنے لگتا ہے تو وہ اس کو پراکرتک اکسیزن نہیں دیا جاتا بلکہ سیلنڈر والا اکسیزن گیس دیا جاتا ہے اب انہیں کون سمجھائے بھائی صرف اکسیزن سے آدمی زندہ نہیں ہے بلکہ ہوا میں آدمی زندہ ہے پراکرتی میں انسان کے لئے صرف اکسیزن ضروری نہیں ہے بھگوان نے خالی اکسیزن ہی نہیں بنائی بلکہ انسان کے شریر کو اکسیزن کے ساتھ ساتھ جو اس ہوا میں اور بھی کئی تتو پائے جاتے ہیں وہ بھی ضروری ہے کیا کبھی آپ نے سنائے کہ کوئی آدمی صرف باہر کی تازی ہوا کھا کر مر گیا آپ نے ہمیشہ یہی سنا ہوگا کہ فلانا آدمی کو وینٹلیٹر پر رکھا گیا پھر کچھ سمیں بعد وہ مر گیا ایسا اس لئے کیونکہ جب آدمی کے شریر میں نیچرل آکسیزن کی کمی ہوتی ہے اور اس کی پورتی کمپنی میں بنائے گی آکسیزن کے دوارہ کی جاتی ہے تو اس کے شریر میں ریاکشن ہوتا ہے اور پھر اس کا رام نام ستھے ہو جاتا ہے کچھ معاملوں میں اگر وقتی سانس لینے میں اسمرت ہو یا پھر کوئی آپریشن وغیرہ چل رہا ہو تو یہ آکسیزن سیلنڈر واقعی میں کچھ سمیں کی حد تک کام کرتے ہیں مگر یہ نیچرل ہوا کی پورتی نہیں کر سکتے اس لئے بھائی اگر آپ کی طبیت خراب ہو تو کسی ڈاکٹر کو مل کر آرام سے چھوٹا مٹا علاج لے لے ان بڑے ڈاکٹروں کے چکر میں اور کورونا کے چکر میں پڑھو گے تو نپٹ جاؤ گے موسم بدلنے کے بعد دیکھنا دھیرے دھیرے سب نارمل ہو جائے گا اور ویسے بھی سرکار کے کنٹرول میں سب میڈیا والے دلے کام کر رہے ہیں جیسے جیسے بولے گی سرکار ویسے ویسے میڈیا والے خبر بناتے جائیں گے سرکار بولے گی کورونا کم کرو تو میڈیا کورونا کم کر دیگی سرکار بولے گی کورونا بڑھاؤ تو میڈیا کورونا وائرس بڑھاتی جائے گی دماغ کا دہی بنا کر رکھ دیا ہے جدر دیکھو کورونا وائرس کورونا وائرس ارے بھائی اور کچھ بھی ہے زندگی میں تم لوگ یہ بتاؤ کیا ثابت کرنا چاہتے ہو کورونا کے نام پر کورونا کی کوئی خاص دوائی ہے نہیں اس کا یہ علاج ہے جو لکشن ملتے ہیں اس کا علاج کیا جائے ویکسن تمہاری فیل ہے ویکسن لگانے کے بعد بھی انفیکشن مڑ جاتا ہے جب انڈیا میں پانچ سو کے لگ بکیس تھے تب اس انڈیا میں لوگ ڈاؤن لگا ہوا ہے پھر بھی اس کو آپ کنٹرول نہیں کر پائے ایک سوال کا جواب دو اگر ماسک کارگر ہے تو چھے فٹ کی دوری کیوں اگر چھے فٹ کی دوری کارگر ہے تو ماسک کیوں اگر یہ دونوں کارگر ہے تو لوگ ڈاؤن کیوں اگر یہ تینوں کارگر ہے تو ویکسن کیوں اگر ویکسن کارگر ہے تو پھر ویکسن سے موت کیوں ویکسنیشن کے بعد بھی کوویڈ پوزیٹیو کیوں ویکسینیشن کے بعد موت ہونے پر ذمہ دائی کس کی اگر اس کے بعد بھی ویکسین سچ میں کارگر ہے تو پھر لوگ ڈاؤن نائٹ کرفیو کیوں اگر سوشل ڈسٹینسنگ اتنا ہی ضروری ہے تو لاکھوں کی راج نیتی رہ لیاں کیوں اگر واسطہ میں کورونا ہے تو جانچے نیمت کیوں نہیں موسم بدلتے ہی ہمیشہ ہر آدمی کو زکاہم بخار ہونا آم بات ہے تو پھر جانچے اسی وقت کیوں ٹرک ڈرائیور پورے بھارت میں گھومتے ہوئے ہر ہوتیل کا کھانا کھاتے ہیں تو بھی پوزیٹیو کیوں نہیں غریب آدمی کو کورونا کیوں نہیں جب ویکسینیشن اس کا علاج ہے تو سب سے پہلے سکولوں کے بچوں کو کیوں نہیں ان کی پڑھائی برباد کیوں کسی بھی سجن کے پاس ان سوالوں کا جواب ہو تو کومنٹ بوکس آپ کا ہے تورنت کومنٹ کرو سب کا کومنٹ پڑھ رہا ہوں میرا جواب بھی سنگ لیجئے دوستوں ہر چیز کے تین سچ ہوتے ہیں آپ کا ان کا اور سب کا ضرور نہیں کی جو سب کہے وہی سچ ہو بلکہ جو آپ کو دیکھتا ہے اور انبھو ہو وہی ستے ہیں سمجھدار بنے چوتیاں نہیں ایک سیدھی بات کورونا ایک ساجش ہے کورونا کے نام پر فالتوی راجنیتی مچا رکھی ہے لوگوں میں ایک ایسا ڈر کا ماحول بنا رکھا ہے کہ آدمی صرف سنے سوال نہ پوچھے اگر کوئی ویروت کرتا ہے تو اس کو سیدھے پکڑ کر جیل میں ڈالیں گے اور خوب کوٹیں گے اور اتنا کوٹیں گے کہ وہ بول نہ ہی بھول جائے میری بات اگر کسی کو بری لگی تو کرپیاں ماف کرنا بھائی میرے دل میں جو تھا وہ بول دیا میرا مقصد کسی کو بھڑکانا یا کسی راجنیتیق پارٹی کو گالی دینا نہیں ہے بس میری سمجھ میں جو آیا اور جو انبھو کیا وہ بول دیا چلتے چلتے ایک چھوٹی سی کہانی ضرور سن لیجئے آج کورونا سنکرمن سے ایک 93 سال کا بھوڑا ویکتی ٹھیک ہوا اور جب وہ اسپطال سے ڈسچارج ہونے لگا تب اسے اسپطال کے سٹاف نے ایک دن کی وینٹیلیٹر آکسیڈن کے استعمال کرنے کا بل 13000 روپے کا تھما دیا جو کسی کارنوش چھوٹ گیا تھا جسے دیکھ کر وہ بھوڑا ویکتی زور زور سے رونے لگا اسے روتے دیکھ کے ڈاکٹر نے اس بوڑے ویکتی کو کہا آپ روئیے مت یدی آپ یہ بل نہیں بھر سکتے تو جانے دیجئے تب اس بوڑے ویکتی نے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر سارا سٹاف رونے لگ گیا اس نے کہا کہ میں بل کی رکم پہ نہیں رو رہا اور نہ ہی میں اسے چکانے میں سمرد ہوں میں یہ بل بھر سکتا ہوں میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میں 93 سال سے یہ سانسے لے رہا ہوں کنتو میں نے کبھی بھی اس کی پیمنٹ نہیں کی یدی ایک دن کے سانس لینے کی قیمت 13,000 روپے ہے تو آپ کو پتا ہے مجھے پرمیشور کو کتنی رقم چکانی ہے اس لیے میں نے کبھی بھی پرمیشور کا دھنیواد نہیں کیا پرمیشور کا بنایا ہوا یہ سنسار یہ شریر یہ سانسے ہنمول ہے جس کی پیمنٹ ہم اس کا دھنیواد اس کی ستوطی مہیمار اپاس نہ کر کے کر سکتے ہیں باقی آپ کا اس پر کیا کہنا ہے ہم کومنٹ میں ضرور جاننا چاہیں گے اور اسی طرح ایک انٹرسٹنگ ویڈیوز کو لگاتار دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل پرجاپتی نیوز کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ہم پھر ملیں گے نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہندو جائے بھارت دوستو آپ کی سکرین پہ دو اور ویڈیوز دکھ رہی ہیں جسے دیکھنے کے لیے آپ اس سکرین پر کلک کریں دونوں دیکھئے گا بہت اچھی ویڈیو بنیئے